نرینڈر موڈی اسے شہید نہیں کہتے ہیں نرینڈر موڈی اسے اگنی ویر کہتے ہیں اس گھر کو پنشن نہیں ملے گی اس گھر کو کمپنسیشن نہیں ملے گی غلط بیانی کر کے سون کو گمراہ چلنے سے کوشش کریں غلط نہیں ہے سر غلط نہیں ہے سر اور جو لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ چوبیس گھنٹہ آپ ہندو ہو ہی نہیں یہ بیشہ بہت گمبیر ہے پورے ہندو سماج کو پنشت کہنا یہ گمبیر بیشہ نمشکار جیشرا ویسے تو بھارتی ایجنتہ پارٹی میں او بی سی ای بی سی ڈالیج سب ہی نیتا ہیں اور ڈی اے میں بھی لیکن انہوں یہ سپیسفک ہندو کے لیے بات کیا بی جے پی ہندو انہوں نے یہ نہیں کہا بی جے پی کا یادو نیتا بدماسی کر سکتا ہے کوئری کورمی پھلانا ڈھمکانا کسی جاتی پہ پنڈیت راجپوت کسی جاتی پہ نہیں کہا کیونکہ جانتے ہیں جاتی کے اوپر جیسے بولیں گے کم سے کم اس جاتی کا نیتا اور اس جاتی کا چھترپ بوال کر سکتا ہے اس لئے ہندو کو گالی دے دو ہندو ہنسک ہوتے ہیں باقی اس دیش میں سومنات میں جب راحل گاندھی بھاگوان شیو جی کی پوجا کرنے گئے تھے تو سویم کو گیر ہندو لکھا تھا لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا اب صدن میں راحل گاندھی نے ہندووں کو جھوٹا ہنسک اسکتے بولنے والا کہا تو بی جے پی کے ہندو نیتا جو ہیں وہ پریسان ہو گئے ایسا بولا جا رہا ہے لیکن پرشنی ہے کہ بی جے پی کے جو سینتیس پرتیسط ہندو ووٹر ملائے کیا وہ ہندسک ہے لوہر دگا میں جب میراج پردیہ پتی کو مسلموں نے مار دیا تو ہندووں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا جب نکیتا تمر کو مسلم نے گولی مار دیا تو اس دیش کے ہندووں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا جب بھرت یادو کی ہتھیا رمضان مہینے میں مسلموں نے کر دی تب ہندووں نے کیا کیا جب چندن گپتہ کو ترنگا یاترہ کے دوران مسلمانوں نے مار دیا تب ہندووں کی بھیڑھ نے کیا وہاں تو بھیڑھ بھی تھی ہندووں نے تو ہنسا نہیں کی ہندووں نے کون سی ہنسا کی جب سی اے کے بہانے راول گاندی کے سانتی دودھ پورے دیش میں آگ جنی کر رہے تھے تب ہندووں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا جب لائیب کر کے کنہیا لال کی گردن کٹ دی گئی تب اس دیش کے ہندووں نے دنگا کیا نہیں کیا جب امیش کو لے کو مار دیا گیا مسلمانوں کے دوارا تب اس دیش کے ہندووں نے اتپات مچایا نہیں مچایا جیسے پورے دیش کے مسلمان آگ لگانے کو اتار ہو گئے تھے نپور شرما کے بیان پر یہاں پر رکنا اور سمجھنا ضروری ہے کہ نپور شرما نے جو بیان دیا اس دیش کے حدیثوں میں وہ پڑھایا جاتا ہے اکشر سا اس دیش کے ہندووں کے ٹیکس کے پیسے پر اس دیش کے ہندووں کے ٹیکس کے پیسوں پر مدرسے چلتے ہیں کیونکہ سرکاری انودان ملتا ہے مدرسوں کو اور انہی مدرسوں میں وہ حدیث پڑھایا جاتا ہے اور اسی حدیث کو صرف کوٹ کر دینے بھر سے نپور شرما کے بیان کو لے کر کے پورے دیش میں آگ جنی ہوتا ہے اور ہندو ہنسک ہو گئے اور سامنے والا جس کی آپ پروفیٹ کی فوٹو دکھانے تک کی اوقات نہیں رکھتے اور کوئی نہیں دکھا سکتا پورے دیش میں پورے دیش میں کوئی نہیں دکھا سکتا وہ ہندسک اتنی حتیائیں میں نے گنوا دی وہ اتیچار ہندووں پر نہ ہو کر کے راہل گاندی یہ کہنا چاہتے ہیں صدن میں کہ بھائی یہ اتیچار مسلمانوں کی ہوئے یہ کس پرکار کچھ اپن ہے یہ راہل گاندی اور ان کے سمرتھک اور ان کے چمچے اور ان کے گلام سویم تنگوے 52 سیٹ والی کانگریس 99 پر کیا آگئی راہل گاندی کسی سڑک چھاپ کے طرح ٹی شرٹ پہن کر کے صدن میں ہندوت اوپر ایکسپرٹ بن کر صدن میں ہندووں کو گیان دینے لگے یہ وہی کانگریس ہے جنہوں نے دنگا آدھینیم بل لانے کی تھان لی تھی اور صدن میں اس کے بعد پورے دیش میں کیا ہوتا صدن چھوڑیے دیش کے ہر ایک ہندو کو پتا ہے کہ پورے دیش میں کیا ہوتا راہل گاندی کے مطر مسلم لیگ کے لوگ ہیں اوفیشیلی کیرل میں ان کا ان کے ساتھ گھڑ بندن ہے جو بھارت کو ویباجیت کر کے اسی ویچار دھارہ کے ساتھ کھڑی ہے تو آج کیرل میں مسلم لیگ کے ساتھ گھڑ بندن کیوں ہے نیشنل ہرارڈ کیس میں باہر چل رہے ہیں راہل گاندی یہ سب اس لیے بول پا رہے ہیں کیونکہ بی جے پی کی اپنی کمجوریاں ہیں راہل گاندی کو اس کیس میں آج بھی اور سونیا گاندی کو اس کیس میں جیل جانا پکا تھا کیونکہ اس کیس کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا گیا ہے آج بھی وہ بیل سے باہر ہیں کیونکہ نریندر مہدی جی اب ہے مدرہ میں بھلے ہی کھڑے ہیں کیونکہ اس پریوار کو اب ہے دیان دے کر کے سویم وہ پرثوی راج چوہان سنڈروم سے گزر رہے ہیں پرثوی راج چوہان سنڈروم تو پتہ ہی ہے نا بار بار گوھری کو چھوڑنا اتحاس ککھیات اور دردان ہتیاری شرکار سے بھری پڑی ہے لیکن کانگریس کا اس میں الگ رول ہے آج وہ راہل گاندی صدن میں ہندوؤں کو ہنسک گھوشت کر کے سانتی اہنسہ ابھائتہ کا جیان بات رہا ہے جس کے باپ داداؤں کی سرکار کا چریتر اور چہرہ کتنا ہتیارہ کتنا راکچسی تھا اس کے کےول دو ادارن دیس کی راج دانی دلی کی سڑکوں پر ہر منٹ ایک ہتیار راکچسی سپیڈ سے تین ہزار سے ادھک سکھوں کی ہتیا ہوئی سریعام قتل ہوا جب راہل گاندی کا باپ راجیو گاندی اس دیس کا پردھان منٹری تھا اور دلی میں ڈٹا ہوا تھا قتلے آم سے مچے ہہاکار میں ہتیاروں کا راکچسی حوصلہ یہ کہا کہ بڑھ رہا تھا کہ جب بڑا پیڑ گرتا ہے تو دھرتی ہلتی ہے یہ بتانے کی عوشکتہ نہیں ہے کہ اتر پردیس میں جو کچھ بھی ہوا حاشم پورا کیس کو لے کر کے وہ پورا دیس جانتا ہے کندو اس پرکار کے لئے انگینات ہے ارے بھائی صاحب اس دیس میں جس کے باپ دادا نانائیم بٹوارے کے ذمہ داروں اور اس کے بعد بھی بھارت کے ہندووں کو یہ کہہ دیا ہے کہ تم سیکولر بنے رہو گے یہ دیس جو ہے وہ سمدھان سے چلے گا اور یہ ہندو دیس نہیں کہلائے گا تو ٹو نیشن تھیوری پر بٹوارہ کروانے والے لوگ کون تھے صرف جن نہ ہو سکتا ہے یہ تو سمبھو ہی نہیں کیونکہ پردھان منتری دیس کے بننے کی لالسہ تو کچھ اور لوگوں میں بھی تھی نا آج راہول گاندھی ہندووں کو اسطح ہنسا اور اس کا گیار دے رہا کمال ہے راہول گاندھی راہول گاندھی کی ماتا جی وہ ہیں جنہوں نے ریڈ ساری نامک کتاب کو بین کروا دیا گیا کیونکہ ریڈ ساری کتاب یہ ایکسپوز کر رہا تھا کہ اس دیس میں سونیا گاندھی کے آگمن کے بعد اس دیس میں ہندووں کا عیسائی کرن کتنی تیجی سے بڑھا ہے لیکن خیار اس پہ کون بات کرے گا دیس میں اندرہ گاندھی ساسن میں تھی اسم میں راشپتی ساسن کے آڑ میں کھونی ہنسا چل رہا تھا سنسد میں اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی تھی تالیبانی فرمان سنانے والے راہول گاندھی کہ پتا جی کو پتا ہونا چاہیے کہ اتر پردیس میں کانگریس کی تین چوتھائی بہمت کی سرکار تھی تب بائیس مہیں انیس سو ستاسی کو حاسم پورا میں پچاس مسلمانوں کو اور تیس مہیں کو ملیانہ میں ارسک مسلمانوں کو گھر سے گھسیت کر پولیس لے کے گئی اور گولی مار دیا چوبیس گھنٹے کے بھیتر کانگریس سرکار دوارہ سوا سو مسلمانوں کی حتیہ ہو گئی تھی لیکن آج راہول گاندھی یہ کرے کہ مائنورٹی پر مائنورٹی کا عزام لگا کر کے مائنورٹی پر بی جے پی اتیچار کر رہی ہے جھوٹ 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 کانگریس کا چال ہے چریت ہے لیکن آج ہم اور آپ یہ جھوٹ اس لیے سننے کو بیوش ہے کیونکہ ہمارا ہی بھائی بندو جو کہ اپنے آپ کو ہندو بھی کہتا ہے سناتنی بھی کہتا ہے اس کو موڈی سرکار کو سبق سکھانا تھا یہ بات ٹھیک ہے کہ موڈی سرکار بھی مزرے بلی کانگریس کے آئی ٹی سیل یا ان کے جھوٹ کو ہینڈل کرنے میں فیل رہی کنٹو پھر بھی جو واسطوکتہ ہے وہ یہی ہے کہ کانگریس نشد انٹی ہندو رہی اسی لیے جب راہول گانڈی سومناتھ کے ماندین میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو گیر ہندو لکھتے ہیں لیکن رندیب سرجے والا پریس کانفرنس کر کے راہول گانڈی کو جنیو دھاری برامہن دتاترے گوتر والا کول برامہن بتاتے ہیں یہ دو چیزیں بتاتی ہے کہ یہ پارٹی کتنی جھوٹی ہے ان کا سناتن کے پرتی کیا بشواس ہے آج راہول گانڈی ہندووں کو جھوٹا کہہ رہے لیکن راہول گانڈی یہ بتا ہے کہ جورج پنیہ مہاتمہ ہے کیا جس جورج پنیہ سے تم جا کر کے تمیل نادو میں ملے اور جس جورج پنیہ نے ہندووں کے لیے کس کس پرکار کی اپمانیت بھاشا کا پریوک کیا ہے یہ پورا دیش جانتا ہے آج تم اسی ڈی ایم کے کے ساتھ الائنس میں ہو وہ ڈی ایم کے جو بھارت میں سناتن کو مٹا دینا چاہتی ہے ساف ساف شب میں کہتا ہے ای ریڈیکیٹ سناتن دھرما اس نے تو بی جے پی کے بھی ہندو کی بات تو تمہارا دکھتا ہے کنتو کنتو اس دیش کے ہندو ہی دراصل اس دیش کے ہندووں کے پتن کے کارن تھے کارن ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کارن بدلنے والا ہے تو وہ کارن بنے رہیں گے دنیواد جیش رام ہر ہر ماد